موسیقی آداب 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 گوڈ موننگ اسلام علیکم کیا حال چال ہیں جی آپ کے فٹ ہے انرجیرک ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت سے دن روٹین کے دن ہوتے ہیں زندگی میں کچھ اہم نہیں ہوتا آپ سبوٹ کے سوچتے ہیں اچھا آج کیا ہے آج کچھ خاص کرنا ہے نہیں عام سا دن آج کچھ خاص ہونے لگا ہے کسی کی کوئی یاد ہے کسی کی برس نہیں ہے کسی کی برسی ہے نہیں کچھ بھی نہیں آج کوئی دن ہمارا ایسا ہے جو ہمارے قوم کی تاریخ کا کوئی اہم دن ہو نہیں کچھ بھی نہیں عام روٹین کے دن ایسے دنوں میں کچھ خاص نہیں ہوتا کہ آپ لک فورڈ کریں چاہے آپ کے ذہن میں کوئی کتاب آئے یا آپ نے سوشل میڈیا پہ یا آن لائن جا کے کوئی ریسرچ کرنی ہو کچھ دیکھنا ہو لیکن آج کا دن جو اس وقت ہم کھڑے ہیں وہ ایک خاص اہم دن ہے جس میں آپ کو سوشل میڈیا پہ جا کے مقصر بات کرتے ہیں کہ صرف الٹی بلٹی باتیں کرنا اور فورڈ کرنے کے بجائے کوئی کانٹنٹ فل کوئی اہم کام ہونا چاہیے جو آپ کے ذمہ ہونا چاہیے تو آج آپ کے اہم کام ہم ذمہ لگا رہے ہیں اسوداللہ خان غالب کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ ان کا کام ان کی سوچ ان کا فلسفہ کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس نے اپنے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کا رخ اختیار کیا بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری سے بہت جدا اور بہت ہٹ کر آپ لطف اندوز ہوتے ہیں غالب کے خطوط سے یعنی کہ ان کی نصر تو آپ سے آج ہم یہ کہیں گے کہ آج روٹین کا عام سا جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کوئی دن نہیں کہ جو روٹین میں گزر جائے آج ہم نے آن لائن جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے ادھر ادھر کی چیزیں فارورٹ کرنے کے بجائے غالب کے خطوط اور غالب کی شاعری کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے ایک اور چیز جو غالب کی شاعری کی بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ بہت مشکل اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے اگر کوئی چیز مشکل ہے تو ہم کیا وہ نہیں کریں گے ڈرائیونگ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے جب آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ ڈرائیونگ سیکھنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنی دشوار لگتی ہے لیکن آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اور پھر ڈرائیونگ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے زندگی کے بہت سے دوسرے کام ہیں بہت الڈجبرہ میتھمیٹکس آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو چیزوں کو بڑے فلسفیوں کو بڑے شعورا کے بڑے عدیبوں کے کام کو ہم صرف اس لیے اٹھا کر سائٹ پہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے آج غالب کو جاننے کی کوشش کیجئے ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور ایک اور کام جو آج ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی فورڈڈ شیئر ہو جس پہ لکھا ہو غالب نے کیا خوب کہا ہے اور نیچے توسیق حیدر کا شیئر لگا ہو اس کو فورڈ کرنے سے اجتناب کرنا ہے ہمیں جب اتنے بڑے ناموں کو ہم ٹربیوٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پہلا ٹربیوٹ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ فراز، منیر نیازی، غالب، اقبال، فیض ان کی آثنٹک شائری کو ہم یوز کریں سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تو آج کی کافی ساری میں نے آپ کو اسائنمنٹس دے دی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس منیو میں کیا ہے آج ہم کچھ صوفیزم اور قوالی اور آرٹ اور ٹرک آرٹ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں علی ادنان صاحب جو کہ ایک بہت ہی ڈوبے ہوئے میں تو کہوں گا شخصیت ہیں آرٹس کی پروموشن کے حوالے سے خاص طور پر قوالی یہ جو وربل روایت ہے اس کی کہانی آج ہم ان سے سنیں گے کہ یہ قوالی کا اوریجن کیا ہے اور جب ہم اوریجن کی اور قوالی کے ماضی کی بات کریں گے تو قوالی کے مستقبل کی بات بھی کریں گے علی ادنان ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے علاوہ فیصل مووی والا آج کچھ سم اپ کرنے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کی موویز کو کہ کتنی موویز آئیں ان میں سے کھٹ رہیں ٹاپ ٹین پر کون سی آئیں کس نے اچھا بزنس کیا اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ بہت اچھا سال رہا اس پہ ریویو دیں گے فیصل مووی والا اور میرے پیارے سے دوست گوھر آج ہمیں ایک دفعہ پھر کہہ کشاؤں کی گیلکسیز کی سیر پہ لے جائیں گے اپنی سیڈ بیلٹس بان لیں اس لئے کہ گوھر نے آج گیلکسیز کے حوالے سے بڑی ایک اچھے انٹریسٹنگ انفرمیٹیو پریزنٹیشن تیار کی ہے تو یہ سب ہے ہمارے پاس آپ کے لیے آج کے بریکفرسٹ ات ہوم میں but we will definitely start with trainer تہمینہ good morning good morning تہمینہ ہم نے آپ کو مس کیا آپ چھوٹی پہ تھی آہ مہا یہ بتائیں جب آپ چھوٹی پہ ہوتی ہیں تو آپ خود شو دیکھتے ہیں کنی دیکھتے ہیں میں دیکھتی ہوں شو آج ایک بکمس پارٹ آف لائف اگر نہیں بھی ہوتا morning میں ٹائم نہیں بھی ہے پھر evening میں یا پھر facebook کے پیج پہ لیکن میں ضرور دیکھتی ہوں لیکن وہ سفر میرے لیے بڑا دوشوار گزار ہوتا ہے نا جب تہمینہ نہیں ہوتا نہیں ہوتی ہے جب اکیلا ہوتا ہوتا اصل میں سب سے اچھی جو چیز ہوتی ہے کہ جیسے ابھی end of year بھی ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ we are all human beings ٹھیک ہے انسان ہیں تو انسان غلطیاں کرتے ہیں جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی اپنا کام کرتے ہیں تو کریکشن کا ایک جو موقع ملتا ہے آپ کو جیسے اگر ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ہم یہاں پہ کوئی بھی چیز مل جل کے ازا ٹیم کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس لیے بھی دیکھتے ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کہاں پہ کون سی غلطی کی تھی تو وہ I think it helps you یہ چھٹی کرنے کا بہت اچھا بہارنا ہے ابھی میں تو اچھا اس کا مطلب کل میں بھی چھٹی کروں کہ میں بھی چھٹی کروں گا میں نے کیا کریکشن کی نہیں اچھا ہر کام میں چھٹی ملی اسے سبق جس نے یاد ہی چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد ہی تو آپ کا وہی ہے ہمیں سبق یاد نہیں ہے ہر کام میں بہتری کی گونجائی شرح ہے آج جنبلز ہیں ہمارے پاس ہم کارڈیو ورکاوت کریں گے ویسے تو فل باڈی ورکاوت ہے جیسے آپ عام روٹین میں فیٹ لاز کے لیے لیکن چونکہ ہم سنچ کریں گے اور ایک کاشف مجھے دے دیں گے یہ لیجوی اچھا یہ یوز کرنے کا ریزن ایک ہے ویسے تو ایڈس ہے بھی کاشف کے لیے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم سنچ کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ نام سنچ یوزلی ہوتی ہے آپ لوگوں نے سنا تیمینہ نے کہا ہیوی ہے کاشف کے لیے ان کے لیے نہیں میرے لیے ہیوی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا اینگل دیفکل ہو جائے گا تو ہم نے کرنا کیا کہ آپ جب سنچ کریں گے یہاں سے ان کو گو بیک لنچ کریں گے ٹھیک ہے آپ جو ہیوی کراس فٹرز ہوتے ہیں جب وہ لیفٹ کرتے ہیں ویٹ ہیوی سپیشلی اس سے بھی زیادہ تو یہ انکو سپورٹ دیتا ہے تو ہم نے اسی طرح سے کہ یہ ون آم آپ نے سٹریٹ کیا پورا آپ جو ہی آپ نے اس کو پل کیا ساتھ ہی لنچ پان کیونکہ وزن پیچھے جا رہا ہے تو آپ کو بالنس کرنے کا موقع مل رہا ہے پیچھے چیٹ کرنے کا ایک قسم آپ کیا لیجے اور یہ آپ کے ایکسائز ہو رہی ہے یہ اپر باڈی اور لڑ باڈی کمبائن ہو رہے ہیں بالکل آپ کے امس شولڈر اور لڑ باڈی میں آپ کے قاب صلیل مصول یوز ہو رہے ہیں اور قوارڈ موسیقی اگلی ایکسرسائز درست موونٹو یہ ہوتے ہیں ہمارا ہاتھ بھی اب وہ کھڑنا شروع گیا آپ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے اس کو یہاں ہوتے ہیں اور 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 یہ ہم توڑے سپید میں جائیں گے یہ تکریبن جمپنگ جیکس ہے لیکن تھوڑے سا سکورٹ کے ساتھ جمپنگ جیکس ہے تو وہ پوری یقی سنتر میں آپ نے بیٹھول کیا ہے تو یہ تھوڑا سا جو خوفین بیٹھول ہے بیٹھول ہے بیٹھول ہے میرے سب سے تھے اسے گر مان Parlament ہیں بیٹھول ہے две سکیل urd Metro بیٹھول ہے دہ بیٹھول ہے پٹہ 04 atics لپ لیکن دور تو ٹیا بلکہ زیادہ کام سے ایک مصبت چیز اس میں جو مجھے نظر آتی ہے کہ آپ کی باڈی کو شوق ساتھ ملتا رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ اچھا یہ کاشیف کی باڈی کو پتا ہے کہ اس نے ہمیشہ آٹھ کلو کا دمبل ہی یوز کرنا ہے لیکن اچھانک جب تین کلو کا آ جائے گا ہاتھ میں تو ایک یہ کیا ہو گیا ہمیں اور یہ ایک ساتھ ہے کہ لوگ سمجھتے ہو کہ آٹھ کلو آٹھ کلو تو اس اس ٹیبو بن گے نیک کسیم کا میرا کہ آٹھ کلو اٹھا 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 میں آٹھ کلو نہیں اٹھاؤں گی میں بتا رہی ہوں ملائف شو میں ہم آپنا اینگل تھوڑا چینج کریں گے جسے کاشیف اس سائید پہ جائیں گے میں ہی سائید پہ اچھا آپ نے یہ خوڑ کیا ہے امس بلکہ سیدھے کراس کر کے یہ ٹھیک ہے اگر سائید لانچ پہ آ رہے ہیں اب بھی کنٹرول باڈی رکھنی ہے اور ہم کوریوز کر رہے ہیں جیسے بھوٹ چاپنگ میں ہوتی ہے یہ شولڈر باڈی بھی یوز ہو رہے ہیں شولڈر باڈی بلکل اپر باڈی میڈل باڈی اینڈ لور باڈی اور توسیک اس میں یہ بھی ہے کہ بیلنس کے لیے جیسے بھی ویڈ کی بھی بات کر رہے ہیں ابھی کاشیف کبھی آپ دیکھیں گے بیلنس بہت ضروری ہے بیلنس بھی اور جو میں چیز نوٹ کر رہا ہوں ساتھی آپ بھی اگر کلوز پہ دیکھیں کہ کاشیف جب لانچ سائید لانچ کرتے ہیں تو ان کی کمر جو ہے وہ بلکل کمر سیدھی بلکل پاور پہ گھٹنا اور سر جو ہے ایک لائن کندر اور اگر میری لگ مومنٹ دیکھیں فوٹ ورک یہ میں تھوڑا اس لین کر دوں گا آپ کو اگر آپ دکھا سکیں نیچے سے کلوز پاؤں کا توس کا اور جو میں روٹیٹ کر رہا ہوں یہ بیسکلی جب میں یہ کر رہا ہوں تو میرے میکنیکل فورس میری یہاں سے ریلیز ہو رہی ہے اگر آپ یہ توے مووڈ نہیں کریں گے تو یہاں سٹریس آئے گا تو آپ سے ریلیز کر رہا ہے تو توے مووڈ کرنا بہت ضروری ہے جی بالکل بلکل توے کے اوپر آپ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اسی پوزیشن میں جسے ہم دمبل چھوڑ دیتے ہیں آپ ہنز یوں کر لیں یوں کر لیں جسے وہ کمفتبل ہے بس لے بہت ویموڈ کرنے کے بعد نے شید تے قوم پابلinel کامی اپنے موڈی رویی تھی شیخ laughing آپ پہلے 10 ایک کرنے پھر 10 دوسری کرنے یا آلٹرنیٹ کرنے اگزاکی پششپ ہم سینکڑوں بار آپ کو بتا چکے ہیں لیکن ڈائی بومبز اس کو بسیکلی کہتے ہیں اچھا بکس یو ڈائی ون اہا تھوڑی سی پوزیشن یا پھر جیسے کوبرا اس کو کہتے ہیں کوبرا پششپ اس کی پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ جیسے اب یہاں پہ ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہ تو بہت مشکل ہے یہاں سے ہرےہی نائس پیل کل نیچے سے جیسے آپ دائیو رہے ہیں کسی چیز کے اندر 町ینر کوبرا آہ سوری ٹرینر ڈائیو کبرا آہ OK یہ آم لوگوں کے لئے بہت جیسے ایک ہم سوکھا واقعی نہیں اگرینر پوزیشن اور آپ آپ نے پوشا پوزیشن میں آنا ہے پہکا شوال ٹھیک کرنی آپ نے لازمی اس پوزیشن میں آئیں گے اور آپ کی جو آپ کا چہرہ ہے وہ زمین کو تقریباً تکرین 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 کلکل اس لکھ ڈائیوینگ انٹو سمکہ کسی چیز کے اندر سے آپ جا رہے ہیں جیسے لوگ کروکر کرتے ہیں جیسی سیم چیزیں کہ جیسے آپ کروکر کرتے ہیں مچھلی نکھتے ہیں ایک دفع ہو لیکن یہ ایڈوانس پوشاپ ہے تو ہر اپنے کیلئے ہمیں آپ کی فکر ہو رہی ہے کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے نہیں نہیں this is fine last exercise کاشیف آپ بلکہ ہم چھوٹے ویٹ کے ساتھ ایک ہی کرتے ہیں میں اس سائیڈ پہ کروں گی تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہٹ نہ کرتے ہیں یہ last exercise لانک پوزیشن میں آئے احتیاطیں ضروری ہیں جب بھی آپ ورکاوٹ کریں آپ کو کافی دفعہ بتایا چکے ہیں لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے یہ آئے kick down up up kick and down up again core shoulders arms back everything everything and of course your heart rate is coming up اور آپ کے جب آپ اس فرم میں you switch ہو رہے ہیں تو آپ کا یہ والہ core area بہت زیادہ تینشن کر رہی ہے اگر آپ بگینر ہیں تو بیشا کا ویٹ چھوڑ کے ویسی ہی عمز کے ساتھ آپ لیفت بھی کریں گے تو you will feel the same اور دیکھیں جب آپ plank position تندر ہیں تو ایک بات تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ کی پوری body انوال ہو گئی ہے بہا ظاہر آپ کو صرف وازو موو ہوتا بہا نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ plank میں اس لئے اگر شو میں بھی کہتا ہوں میری جو فیورٹ جم کی پوزشن ہے that is the plank position اس لئے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سر سے لے کے toe تک آپ کی پوری body انوال ہوتی ہے اور وہ کچھ نا کچھ کر رہی ہوتی ہے بالکل ساکت ہوتی ہے تو لیکن یہ ایڈیشنل چیز ہیں آج کی ایک میں وزاہت کرنا چاہوں گا کہ آج Trainer Tehmeena اور Trainer Karshif ہوں نے جو عزارزززززززززززززززززززززززززززززز تھی ع poll سочку Desde نظرس ص sommes بہت زیادہ چیز چیز خص کسی ElF الزیرنزززززززززززز tota خوانبر ان کا شورiblings رہنا ہے کہ ہمیں ٹھیکی ٹھیک ٹھیکی ٹھیکی ٹھیک ٹھیک no کہ ہم نے خود پر ص rollroc عج con سے پر اپنے پاریخ کرے ہیں نمک، ہم نے دیکھamos ہو اور پس کسی sometimes ہم نےا ہے اس لئے بھی اس س makes avچ我有 ambien سمجھ آیا ہے تو ہم لوگ بھی switch کرتے ہیں تو اپنی you know capability exercise کی نویت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کون سی چیز آپ نے use کرنا ہے trainer تہمینہ, trainer کاشیف thank you very much بہت بہت شکریہ ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سامشوریاں break break سے جب واپس آئیں گے تو میرے class fellow گوھر میرے ساتھ موجود ہیں چلیں گے جناب کہکشاؤں کی سیار کو رہیے میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں breakfast at home کے سیٹس پہ ہمارے آپ کے فیوریٹ گوھر آج باوجود ہے اسلام علیکم گوھر وائلیکم اسلام کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہے بڑے دنوں کے بعد آپ نے رولک پخشی ہے ہمارے شو کو میرے سپیس رکشی کا فیول ختم ہو گیا تھا نیرے سپیس فیول سٹیشن بہت دور تھا ایک دو ویک لگ گئے ایک دو ویک لگ گئے سپیس رکشے کا پٹرول ختم ہو گیا تھا اور اب کی باہر کافی لبا وقت دوزارا اپنے کہکشاؤں میں گالکسیز میں سپیس میں اے نا جی آپ کو ہم بتایتے چلیں کہ گوھر جو پہلی بار گوھر کو دیکھ رہے ہیں گوھر ہمارے سٹار پریزنٹر ہے اس اس سیگمنٹ کے اور گوھر یہ وہ جنریشن اور گوھر اس جنریشن کو لید کریں گے جو پاکستان کی طرف سے پہلی بار سپیس میں اگر کوئی انسان گیا تو وہ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ وہ گوھر ہی ہوگا لیکن جو مجھے دار ہے یہ کہ گوھر نے وہیں پہ گھر بنالین ہے اور اس نے کہنا میں نے واپس زمین پہ لیا نہیں اتنی پسند ہے آپ کو سپیس اتنی پسند ہے الین کے پاس کوئی کر وائفی ہے یہاں پر ہوتیل میں جاتا ہوں وائفی اتنا سلو ہے کوئی گھنٹہ لگ جاتا ہے گیم انسٹال نہیں ہوتی اچھے جو چائے تمہیں اتنی پسند ہے وہ چائے تو وہاں سپیس میں نہیں ملے گی اچھے ہم سپیس کے راک سے چائے بنا دوں کیا سے لگتا ہے اور جب آپ کو وہاں پہ چینی کے بغیر چائے ملی تو کیا ہوگا پھر پھر میں پاکستان سے سپیس ایجنسی سے بک کرا دوں گا ایک چائے کا پیکٹ آپ مجھے دینا چائے میں چینی نہ ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ مجھے بس تیس نے پسند چائے میں چینی نہ ڈالی جائے گاہر کی صرف ایک شرط ہے ہمارے شو میں آنے میں کہ چائے بہت زیادہ چینی ڈال کے ان کو پلائی جائے پھر ان سے جتنی انفرمیشن ہم نے نکلوانی ہے زیادہ بہنگا سودا نہیں ہے آج کیا ہے جی گیلکسی کے بارے میں یہ سب ٹوگیدھر جوائن ہوکے اپنے گریوٹیشنل اٹریکشن سے ایک گیلکسی فرم کرتے ہیں ملینز ان بیلینز اپ سٹارز یعنی وہ جو ہمیں ایک تصویر میں گیلکسی نظر آرہی ہوتی ہے وہ اگر گھنے لگیں تو پوری عمر گزر جائے گی اگر ہماری گیلکسی میں اتنے سٹارز ہیں کہ اگر ہم ایسی ریٹ پر گھنے جیسے 3 سٹارز پر سیکنڈ ہمیں تب بھی ہماری گیلکسی کو ملکی وے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا شیپ اور کلر ایسی ہے کسی نے ملک کو سپل کر دیا سپیس میں یسی آ رائٹ مجھے مجھے ایسے لگ رہا کہ ہاں بالکل وہ دودھ گولا سا ہے اب یہ ریل پکچر نہیں ہے ملکی وے کی ایک تائپ آف آرٹس امپریشن ہے کیونکہ از ہم ملکی وے کے اندر لفت کرتے ہیں ہمار سولر سسٹم ملکی وے کے اندر تو ہم انلیس کوئی سپیس کرا باہر جائے اور ملکی وے کی ایسے تاپ سے پکچر لے لیں ہم اندر سوس کی پکچر نہیں لے ستے اچھا رائٹ 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 اگلی سلایڈ پر چلیں گے جی ہمار سولر سسٹم اندر ملکی وے یہ بھی ایک آر آرٹس امپریشن ہے ملکی وے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایرو ہے جو مارک کر رہا ہے آور سولر سسٹم اس کے پر لکھا ہو لیکن اب ملکی وے اتنی بگ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اتنی بگ ہے یعنی یہ جو ایرو جہاں جا رہا ہے وہاں پہ ارث نہیں ہے وہاں زمین نہیں ہے وہاں پہ مارس جیوپٹر اور ملکی وے ایک سپایرل شیپ گالکسی ہے اس کا ایک حصہ ہمارا سولر سسٹم ہے اور اس کا ایک حصہ زمین ہے اور اس کا ایک حصہ پاکستان ہے اور اس کا ایک حصہ اسلام باد ہے اس کا ایک حصہ اچنائین ہے اس کا ایک حصہ پی ٹی وی ہوم ہے اس کا ایک حصہ studio ہے اور اس کا ایک حصہ sofa ہے جس میں ہم دونے بیٹھے ہیں اور اس کا ایک حصہ آپ بھی ہے اور اس کا حصہ میں بھی ہوں اور ایک حصہ آپ بھی ہے اچھا جی اگلی سلائیڈ پہ چلیں گے ٹائپس آف گیلکسی اب گیلکسی کے میں فور ٹائپس ہیں Spiral, Barrett, Irregular اور Elliptical یہ فور میں ہے With two other names, Pencupin, Peculiar اور Lenticulier مجھے نیم پرونانس کرنا نہیں آتا میرے سے تو بہت بہتر تم نے کیا ہے شکر ہے میرے پہ نہیں آگئی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے Peculiar اور Lenticulier ان سب کے نیمز ایسے کوئی ایسے نہیں بیسے ہوئے کہ کوئی لیٹن یا گریک ورڈ سے ان سب ان کی شیپ پہ بیسے ہوئے ہمارا milky way بھی ایک سپائرل گیلکسی ہے لیکن سائنٹس اب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیریڈ سپائرل ہے اچھا اس کا نام شاید چینج ہو جائے شاید شاید لیکن ابھی تک وہ سپائرل گیلکسی ہے ابھی سپائرل ہے سپائرل سے مرادہ ساتھ ہے کہ ایسے بالکل اس کے ایسے مدل میں اور پھر اس کے اراؤنڈ ایک ونگ سے جاری تو ایسے ایسے وہ جیسے مچھر بغانے کے لیے وہ کوئل ہوتی ہے اس کو ہم جلاتے ہیں اس کو بھی سپائرل کوئل ہے بیریڈ سپائرل ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو لائنز ہوتے ہیں بیریڈ سپائرل ایسے جاتی ہے ایک اور ایسے ہوتا ہے اچھا اب شاید اس کو بیریڈ سپائرل سے بیریڈ سپائرل سے بیریڈ سپائرل ہو جائے ٹھیک ہے جی اگلی سلائیڈ پہ چلیں گے اچھا ملک اب یہ ہے کہ موسط گیلکسی سارا یہ دس تو یہ وہ ایکسٹرا ایکسٹرا یہ سب ایک اپنی موسط گیلکسیس میں ہوتا ہے کہ ایک سوپر مہسے بلاکول ان کے مدل میں ہوتا ہے یہ سب گاس دس تار سب کچھ اپنے اراؤند اوربٹ کر نوانا شروع ہو جاتا اور یہ گیلکسی فورم ہوتا ہے ہماری گیلکسی کا جو کرنٹ ہے براک اور سوپر میکسی وہ کہہ سکتا ہے کہ شت ڈاؤن ہے کسی نے اس کا آف سوچ کلک کیا ہوا ہے وہ ابھی کسی چیز کو سک نہیں کر رہا اوکے اورگر وہ آن ہو گیا آن ہو گیا تو میں اور گوھر ایسے کرکے شاید بس ہماری گیلکسی گئی کام سے اوہ گئی کام سے اچھا گریٹ یار یہ تو بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے کچھ اور چیزیں بھی ہے بتائیے ایک تو کہ یہ گریک ورڈ مالا سے جو گریک ورڈ ملک کے لئے مالا ہے اس سے ملکی وی ڈرائیو کیا ملکی وی ڈرائیو کیا ملکی وی ڈرائیو کیا جن کو نیبیولا کہتے ہیں اس سے بنی ہوئی ہے اسٹارز اسٹرویڈ کومیٹ پیٹری آرز پلانیٹس ایکسٹرہ ان سے بنی ہوئی ہے اور ہمارا جو سوپر میکسی بلاکور ہماری گیلکسی کی مدر میں اس کا نام ہے سگتوریس اے ستار یہ سارے تم مجھے یہ بتاؤ گوھر کہ سارا دن اپنے ہوم بک کرنے کے بعد اپنی پڑھائی کرنے کے بعد تم یہ سپیس کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ٹیکنکلی ہاں مطلب اس کو لیکن موسٹ پیپل اب سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں انترنت یوز کر رہا ہوں پیپل ایسی کہتے ہیں کیونکہ آج کل وہ موڈرن تکنولوجی ہے میری سارے انفرمیشن بلکل انترنت سے نہیں آئی شروع ہی بک سے ہوا ہے میں بک ریڈن کرتا گیا تب بلکل میں اس پوائنٹ پر آیا کہ مجھے یہ سارے چیزیں پٹھائیں سبردست ہو ابھی بھی آپ کے پاس سپیس سے ریلیٹڈ بکس ہیں گھرم ابھی میں یہاں پر لایا ہوں سٹوڈیو میں پڑھی ہویا سٹوڈیو میں وہ تو ایک ہے لیکن میں سوچوں کہ کسی دن ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں آپ اپنی تمام کتابیں جتنی گوھر کے پاس بکس ہیں وہ ہم یہاں پر سٹوڈیو سٹوڈیو پوری آئیں گے بہت نہیں نہیں آئیں گے اگر بلکل یہ دو والز لے لے تب بھی نہیں آئیں گے یہ تیسے چھوٹی اتنی بکس ہیں آپ کے باس اور وہ پڑھی میاں پر اور وہ پڑھی ہوئی ہے کس وقت ٹائم ملتا ہے ان کو پڑھنے کا اور ان بکس کو پڑھنے سے پڑھنے سے جیسے پہلے میں اپنا ہومورک کرتا ہوں پھر میں باہر فتب پہلے میں ہومورک کرتا ہوں پھر میں نیٹ کیوں پر تھوڑا سے گیم کیلتا ہوں پھر میں اپنی اکیدمی کے لئے جاتا ہوں پھر کوئی 2-3 آورز کے لئے بک پڑھتا ہوں پھر میں کھانا کھاتا ہوں پھر میں سو جاتا ہوں اور جو کوئی فوٹبال یا ٹرکیٹ وہ ہی تو نے کہا ہے فوٹبال اکیدمی میں جاتا ہوں اچھا فوٹبال اکیدمی ہے میں نے سمجھا ٹوشن اکیدمی او واو پڑھائی بھی کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھاتے ہیں گوھر ایک سیگمنٹ دن ہو گیا جی پروڈکشن ٹیم تیاری پک رہے ہیں اگلے سال ہم کسی وقت گوھر کو کہیں گے کہ اپنی سارے کتابیں لے کریں ٹھیک ہے great thank you very much گوھر we are proud of you we are proud of you اور گوھر جیسے بچوں کو ریکھ کے بہت سی دعا بھی نکلتی ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ آنے والی یہ نسل ہے I am 100% sure کہ ہماری نسل سے کہیں بہتر اس ملک کو چلائیں گے اور ایسے جنیس پچے وہ ایک نعمت ہے ایک چھوٹی چیز میرے پاس باقی ہے یہ آج کے لئے صرف one time special ہے amazing but true one time special کہ ایک flash of light جو اپنی normal speed پر موک کریا جو ہے one thousand one hundred million km per hour ہماری galaxy اتنی پہ گیا کہ اس speed پہ بھی اس کو one lakh years لگیں کہ galaxy کے ایک ساید سے دوسری ساید تک جانے میں میرا تو اس کو ہی سین نہیں لگ رہا تھا ہے نا one lakh years اب یہ information تھی اس کے بغیر یہ شو مکمل نہیں ہو سائے گوھر god best you جیتے رہو thank you very much ہم چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا مشہوریہ break اور break کے بعد جب واپس آئیں گے تو فیصل مووی والا ہمارے ساتھ ہیں اور فیصل 2018 کی جو پاکستان کی فلمیں ریلیز ہوئیں ان کا ایک sum up review آپ کے لئے لے کر آئیں گے روحی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں بیتھوڑا ساتھ بیتھوڑا ساتھ بار پر آپ کو خوش آمدید کہیں گے فیصل مووی والا ہمارے ساتھ بہوجی دے good morning as well as well as well as a leikum ہم دیکھتے ہیں تو سکھ بھائی دوہزار تیرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کعوی شروع ہی کہ دوہزار تیرہ میں جب وار ریلیز ہوئی تو اس نے بڑا مزیدار ووپنگ بزنس کیا پاکستان میں اور اس کی وجہ سے چار سال میں پاکستان کا جس ریوائیول آف سینما ہے اس نے ایک قدم اٹھایا اور اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور دوہزار انیس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا لیکن چلنا کب شروع کرے گا یہ ہم آنے والے چند سالوں میں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو ہم پچھلے دوہزار دو سے لے کہ جب پاکستانی فلم انڈسٹری کلاپس کر گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہوں سولہ سال کوئی پاکستانی فلم انڈسٹری اتنا نیچے گر گئے لیکن دوہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ میں سترہ اور اب بھٹھارہ اکیس فلمیں ریلیز ہوئیں دوہزار اٹھارہ میں اکیس فلمیں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں 있어요 اس کا انڈسٹری صراحہ، دوہزار اٹھارے میں جو اکیس فلمیں ریلیز ہوئے ہیں انہیں ماشاء اللہ پاکستان کی ہستری میں بڑا کامیابھ بیزنس کیا اور کل ملا کے کوئی دو سو کروڑ کا بیزنس کیا ہے ہم نے اس سال ہماری انڈسٹری نہیں ہماری انڈسٹری پاکستان کی ہسری میں پیلی دفع ہوئے اور اس میں بہت ساری فلمیں بہت اچھی بھی بنی تو سیکھ بھائی اور کچھ اتنا اچھا بزنس نہیں کر بھائی لیکن کعوش بہت اچھی تھی ہمیں اس کو اپپیشیٹ کرنا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو فلمیں ریلیز ہی اس میں سے تین فلمیں ایسی تھی تو سیکھ بھائی جنہوں نے دس کروڑ سے تیس کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا اور پانچ فلمیں ایسی تھی جو کہ منیج کر سکی دس کروڑ سے زیادہ کا بزنس کرنا اور ناکہ صرف یہ پاکستانی فلمیں جو تھیں ان میں انیمیٹیڈ موویز بھی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب کے لئے کانٹینٹ بنا سب کے لئے موویز بنا بچوں کے لئے بنا ایک فارمولا فلمز بھی بنای لیکن ایکسپریمنٹل کام بھی ہوا اور ہر طرح کا کام کے لئے الہدہ الہدہ آرڈینس ڈیفائن ہوئے سب سے جو بسورت بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کے انڈسٹری کو یہ پتا چلا کہ میں نے اس طرح کی فلم بنانی ہے میری آرڈینس فیصل ہے میں نے اس طرح کی فلم بنانی ہے میری آرڈینس تیمینہ ہے اور میں نے اس طرح کی فلم بنانی ہے میری آرڈینس توسیک ہے تو وہ جو سیگریگیشن آف آرڈینس ہے وہ ایک انڈسٹری کے لئے بہت ضروری ہوتا اور وہ اس سال میں ہم نے دیکھا اور توسیبہ آپ دیکھیں گے کہ جو فلمیں ریلیز ہوں گی 2019 میں وہ بھی بڑے ڈرائی ورس قسم کے ٹاپکس پہ بن رہی ہیں اور ایک نیا قسم لیکن اس پہ ہم بات کریں گے 2019 میں جب انٹر ہو چکے ہوں گے آج آپ ہمیں بتائیے کہ top 10 بزنس کے حوالے سے فلمیں کون سی رہی exactly تو سب سے پہلے ہم چل کے کچھ ان فلموں کے پوسٹرز بھی میں دیکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ بات کریں گے نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں نمبر 10 پہ بزنس کے اعتبار سے 2018 میں فلم رہی دوسرے نمبر پہ جو فلم رہی اس کا نام ہے اللہ یار and the legend of the marhor اس فلم نے کل ملا کے ساڑھے پانچ کروڑ کا بزنس کیا تھا اور یہ فلم جو تھی بہت زبردست بچوں نے بہت بسند کیا اس کو تو سرگ بھائی یہ ایک بڑے مزیدار ٹاپک کے اوپر تھی جو کہ میرا اور آپ کا بڑا فیورٹ ٹاپک ہے کہ ہم نے وائیڈ لائف کو کیسے پریزرگ کرنا ہے اور ہمارے کیا لیگالٹیز ہیں اور ہمارے کیا رائٹس ہیں وائیڈ لائف کو پریزرگ کرنے کے لیے اور ہمارے کیا فرائز ہیں اور ہماری کیا obligations ہیں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف انسان کے لیے نہیں بنائی گئی تھی یہ ان تمام جانوروں کے لیے بھی بنائی گئی تھی جن کے ساتھ ہم نے کوئیزسٹ کرنا ہے اور اس موضوع پہ یہ فلم بنائی گئی نمبر 10 پہ بزنس کے اعتبار سے رہی اللہ یار and Markhor اور نمبر 9 پہ ہے جی نمبر 9 پہ ہے آزادی محمد رانا نے کمبیک کیا تھا اس میں اس میں ندیم بیک ساب بھی تھے اور اس فلم میں بھی بہت بہت اچھا تو نہیں لیکن منیج کرسے کی top 10 میں آنا اور یہ فلم جو ہے یہ بزنس کیا اس نے 6.5 کروڑ کا تقریبا ٹوٹل اکیس فلموں میں سے آج ہم top 10 کی بات کر رہے ہیں اور top 10 میں آئی بزنس کے اعتبار سے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے جی نمبر 8 نمبر 8 کیک تو سیگھا ایک بہت خوبصورت فلم ہے کیک فلم جو ہے یہ منیج کر پایی ساڑھے پانچ ساڑھے ساتھ کروڑ کا بزنس کیا لیکن ایک کی جو سب سے خوبصورت بات ہی ہے تو سیگھا یہ کہ یہ پاکستان کی طرف سے آسکر کی نومینیشن کے لئے بھیجی گئی ہے as a foreign film as a foreign language film جو پاکستان کے لئے بڑی خوش آئین بات ہے اور شرمین ابائچنائی جو کہ چیر پرسن ہے اس کمیٹی کی جو کہ فلم کو select کریں گی ہر سال کوئی پاکستان کی اچھی فلم جو کہ نومینیشن کے لئے بھیجی جائے گی آسکر اور 2019 کی نومینیشن ہے پاکستان کی طرف سے کےک کےک گود لکھ نمبر سیون نمبر سیون پہ ہے پرچی پرچی نے بزنس کیا تقریباً 9.2 کروڑ کا اور یہ اسلامباد اور راول پندی میں جو کرائیم سین ہے اس پہ یہ بنی سیفن لوگوں نے اس کو بہت سراہا فلم کو اور بڑا اچھا کام تھا یہ اسفر جافری کا آئے کے چلتے ہیں جی نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس میری فیورٹ فیم نمبر سکس نورڈ بیر لیکن ٹاپ ٹن میں تو ہے لورڈ بیڈنگ لورڈ بیڈنگ نے کوئی بزنس کیا ہے تو سیکھ بھائی 9.7 کروڑ کا خوبصورت آرڈ ڈریکشن بہت خوبصورت آرڈ ڈریکشن ایک 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 فریم سجا ہوا ایک 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 فریم کو پاوز کر کے دیکھنے کا جی کرتا ہے exactly نورڈ بیڈنگ نمبر سکس نمبر سیوند پر ساد ان محبت ان نمبر فائیو پر نمبر فائیو پر ساد ان محبت ان یہ وہ فلم ہے جو کہ فسی باری نے لیکی تھی فسی باری کا یہ وہ کام ہے ان کا سکرپت اتنا مزیدار تھا کہ لوگوں نے یہ فلم صرف سکرپ کی وجہ سے جا کے دیکھی کیونکہ یہ ایکشن بھی ہے اس میں یہ رومانٹک کومیڈی بھی ہے اور کومیڈی بڑی بڑی مزیدار ہے جو جملے ہیں اس کے بڑے مزیدار اس میں اور لوگوں نے اس کے سکرپ کی وجہ سے فلم کو بہت سراہا ہے نمبر فور نمبر فور دیکھتے ہیں دنکی کنگ سب کی فیورٹ بچوں کی بڑوں کی یہ وہ اینیمیٹیڈ فلم ہے جس نے پاکستان میں ریکارڈ بزنس کیا ساڑھے بائیس کروڑا ویگا پر سکرپت اور امومن جو اینیمیشنز ہیں وہ ایک عام تاثر ہی ہے کہ وہ بچوں کیلئے بنائی جاتے ہیں لیکن اصل میں بچوں کیلئے بھی ہوتی ہیں لیکن بڑوں کیلئے بھی ہوتی ہیں اس میں مرسل کی کنگ نے اس کو اس چیز کو بہت اچھا مینج کیا اس چیز کو بہت اچھا مینج کیا تمام طرح کی آڈیونس کی نمبر 3 پہ تیفا انترابل تیفا انترابل وہ فلم میری اس سال کی فیورٹ فلم آئی نمبر 3 پہ ہے بزنس وائز لیکن میری فیورٹ فلم تیفا احسن رہیم کی اور علی زفر کی اس کا ایکشن بہت اچھا تو سیخ بھائی ایکشن بہت اچھا تھا پلوٹ بہت اچھا تھا اور بڑی جمیوی فلم تھی اچھا جی یہ نمبر 3 پہ تھی فلم اس فلم نے اپکورس تیس کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا یہ پروازہ جنون پروازہ جنون سیکنڈ نمبر پہ رہی اور ہمزہ رے آباسی اور یہ فلم جو تھی یہ اٹریبیوٹ تھا اے فورس کو اور یہ بھی مینج کر پائی بینتیس کروڑ پہ تقریباً پینتیس کروڑ پہ گیا ہاں جی نمبر وان ندیم بے کی جوانی پھرنیانی وائز ور بک اگن جوانی پھرنیانی 2 اس فلم نے ریکارڈ بزنس کیا پاکستان میں یہ وہ فلم ہے کسی بھی فورن فلم میں اتنا بزنس کیا جس نے اس سے کیا باون کروڑ تقریباً باون کروڑ بزنس کیا اپسلوٹی اور جب پاکستانی فلم کے حوالے سے فیصل مووی والا جب آپ ذکر کر رہے تھے فلم کے ساتھ آپ کہتے ہیں پینتیس کروڑ باون کروڑ کئی دفعہ مجھے ایسے میں ہل جاتا ہوں کہ یہ کیا ریل ورلڈ میں ہم ہیں یا یہ ہم جیسے فلم لورز کا یہ خواب تھا کہ پاکستانی انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور پاؤں پہن چلنا شروع کرے اور انشاءاللہ ایک دن دوڑنا شروع کرے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ بس اس خواب کے اندر سے کوئی سین چل رہا ہے لیکن پھر ایسے زرہ اپنے آپ کو جن جوڑتے ہیں جن جوڑ کے چھٹکی کاٹ کے یقین آتا ہے کہ نہیں this is reality اور ماشاءاللہ ٹوئی ون موویز دو سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس ٹوٹل انڈسٹری نے کیا ویری گوڈ جیئر فر پاکستان فلم انڈسٹری and we wish the next year a very good year as well for پاکستانی فلم انڈسٹری 2019 میں اتنے مزیدار ٹوئیلر ریلیز ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو دکھائیں کہ پاکستان میں کتنا خوبصورت 2019 میں کام ہونے والے لیکن 2019 کا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا یعنی جو پہلا تھرسٹے ہوگا اس پہ فیصل اگلے پورے سال کی جو فلمز ہیں ان کے پوسٹرز اور ان کے بارے میں کیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا امید وقت اور کتنے فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں اور کون کون سے فلمیں ریلیز ہونے والی افکورس اس کے بارے میں بات کریں تو آپ سٹین ٹون انشاءاللہ آگلے اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے تینکیو وری مچ فیصل بہت بہت ہم بڑھیں گے جناب ایک چھوڑے سمشہور یہ بریک اور بریک کے بعد جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے قوالی کی روایت کے حوالے سے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور جہاں ہم قوالی کے ماضی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے عوائل کے دنوں کی بات کریں گے وہاں میں ضرور علیت دانس سے جاننا چاہوں گا کہ قوالی کا مستقبل کیا لیکن اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی آرٹ فارم سوفیزم خاص اور پھر ٹرک آرٹ کے حوالے سے بھی کچھ ہم جانیں گے کہ اس کا بھی کیا اوریجن ہے یہ کہانی کہاں سے شروعی تو بہت ہی دلشسب بہت ہی منفرد نشست ہے جس کو میں لک فوروڈ کر رہا ہوں پری میرے ساتھ ابھی آپ کو اندیت دانس ملواتے ہیں بریفرسٹ اٹھوم کے سیٹس پہ آج ایک بہت ہی جدہ انداز میں میں بات کرنا چاہنا ہوں اس لیے کہ عموماً جب ہم آرٹ کی کلچر کی میوزک کی ٹرڈیشن کی ان کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ آرٹ کو کریٹ کون کر رہا ہے میوزک بنا کون رہا ہے اور ایسے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی آرٹ کو اسی میوزک کو اسی کلچر کو ہم کہیں بھی تاریخ میں نہ دیکھیں اگر انہیں پروموٹ کرنے والے نہ یعنی ایک آرٹسٹ بھی ایک آرٹ کی ترویج کے لیے اس کی بقا کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس فن کو اس کی ستائش کرنے والا اس کو بڑھوتی دینے والا اس کو آگے لے کے چلنے والا اسی طرح جب ہم موسیقی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر قوالی کی روایت کی بات کرتے ہیں تو جتنے بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ کے اندر وہ قوال کے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا بڑا نام بنایا ساتھ ہی ساتھ ہمیں نہیں بھولنا کہ اس روایت کو بقا دینے والے اور اب تک لے کے چلنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس فن سے اتنا ہی عشق کرتے ہیں کہ جتنا شاید قوال کرتا ہے اور اگر ایسے لوگ نہ ہو تو شاید اس طرح کا فن بھی کچھ عرصے کے بعد ہمیں دھنبلا سا نظر آنے لگے تاریخ کے ہورائزن پہ ہمیں ساتھ آج موجود ہیں علی ادنان جو کہ مقیم ہیں امریکہ میں لیکن کبھی کبھی پاکستان آتے رہے سال میں چار دفعہ یہ کبھی کبھی سے زیادہ ہے یہ ہے کبھی 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 چار دفعہ کبھی بہت شکریہ علی آپ کی تشریف آبی کا اور میں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا اس چیز کو کہ کس دن آپ ہمارے شو پہ آئیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھیں کچھ جانے علی جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں خود بھی آرٹ کرتے ہیں کم کم لیکن اپنے لئے لوگوں کے لئے نہیں آج وقت کو ہم بچائیں گے اور میں ڈائریکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قوالی کی روایت جس پہ آپ کا بہت سا کام ہے آپ نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے آپ اس پہ لیکچرز دیتے ہیں خاصلوں پہ ویسٹ پہ اور قوالی کی محافل منقض بھی کرواتے ہیں قوالی کی روایت کہاں سے علی شروع ہوئی قوالی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو تین ہزار ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے اچھا تو اس میں پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ اکثر لوگ قوالی کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن اگر آپ قوالی کی تاریخ دیکھیں تو یہ اسلام سے بہت پرانی ہے اسلام چودہ پندرہ سال ہے یہ کوئی دو ہزار سال پہلے ویدوں کے زمانے میں ویدک پیریڈ میں قوالی شروع ہوئی جہاں پہ لوگ مندروں میں جا کے میدانوں میں جا کے گھروں میں جا کر مل کر ایک چیز بار بار پڑھتے تھے بترنم پڑھتے تھے لے میں پڑھتے تھے وہ کوئی بھی لفظ ہو اور اس میں ساز ساتھ ہوتے تھے نہیں جی ساز نہیں تھے ساز نہیں ساز نہیں تھے ویسے پڑھتے تھے اور اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ ایک وجد کی ایک آؤٹر ورلی ایک کیفیت ان پر تاریخ ہو جاتی تھی اچھا تو آہستہ آہستہ جب مسلمان اس خطے میں آئے پھر ذکر آیا پھر سما آیا پھر گیت آئے حکانی گیت صوفیانی گیت تو جگہ جگہ پورے برے سغیر ہندوستان پاکستان میں قوالی پڑھی جانے لگی اور اس کو قوالی کا لفظ کب بھیلا گام کب بھیلا میں بتاتا ہوں تو امیر خسرو نے اس زمانے میں تیرمی چوروین صدی میں خلجیوں کا دور تھا انہوں نے قوالی کو باقاعدہ ایک جانر کی طرح اسٹیبلش کیا اس کے اصول مرتب کیے اس کے قوائد مرتب کیے وہ کن راگوں میں اچھی لگے گی زیلف ایمن سرپردہ شہانہ وہ کن تالوں میں گائی جائے گی قوالی کی تال تین تال روپک اصول فاقتہ اور اس میں کیا کیا مختلف اقسام ہیں جیسے بسیت گل ہوا نقش نگار قائم کیے اور پھر انہوں نے بارہ بچے تیار کیے یہ بچے ٹینیجرز تھے ان کے لیڈر تھے میاں سامد بن ابراہیم تو ان بچوں کو انہوں نے کہا کہ یہ قوالی ہے اس کو یوں پڑھا جائے گا اور کہا اب پورے برے سغیر پاکستان ہند میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ قوالی اس طرح پڑھی جاتی ہے کیونکہ اگر کسی چیز کہ آپ اصول قوائد زوابت نہ مرتب کریں تو وہ بکھر جاتی ہے تو ان بچوں نے جنہیں دلی کے قوال بچے کہا جانے لگا پورے برے سغیر پاکستان ہند میں انہوں نے قوالی کو مطارف کرایا علی یہ بتائیے کہ اس سے جو میں دلچسپ چیز جو واضح ہو کے میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی آٹ فرم پلان کر کے اس کے اصول مرتب کر کے اس کو ماشرے میں انٹروڈیوز کرایا جا سکتا ہے بلکل یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں آٹ فرم تو ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ایولوشن کا حصہ بنتی ہے ایسا نہیں ہے پھر نہیں ایولو تو کرے گی لیکن اگر کسی چیز کو آپ آوارہ چھوڑ دیں گے آزاد چھوڑ دیں گے جو چیز مبرہ ہو جائے گی اصولوں سے قواعد سے روایت سے وہ چیز لیسٹ نہیں کرتی کیا ہماری راک میوزک یا پاپ میوزک اس کے بھی کچھ اصول و قواعد ہیں اچھے راک میوزک کے اور اچھے پاپلر میوزک کے بلکل اصول و زوابت ہیں اور انہی کے مطابق گایا جاتے ہیں اور اسی لیے جو مقبول ہے موسیقی چاہے وہ پاپ ہو چاہے راک ہو چاہے جیز ہو چاہے کلیسیکل ہو چاہے گیت کازل ٹپا کافی ہمری اٹومری ہو جب اصولوں پہ ہوگی رمایت کے مطابق ہوگی سر میں ہوگی تال میں ہوگی راگ اور لے کا خیال کرے گی تو وہ قائم رہے گی اچھا کیا وقت ساتھ ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا اس کو بلینڈ اور فلیور ملا تو کیا اب جو اسلامک جو کلام ہے اس سے ہٹ کے بھی قوالی ہو رہی ہے ہاں جی قوالی میں اس وقت رومانوی قوالی حقانی قوالی پولٹیکل قوالی جتنے آپ کو شاعری کی اصناف ہیں آپ گیت لے لیجئے تھمری لے لیجئے غزل لے لیجئے واسوخت لے لیجئے مرسیہ لے لیجئے سوز لے لیجئے سلام کوئی ڈیر دو سو اصناف ہیں اردو موسیقی کی سب کی سب قوالی میں گائی جاتی ہیں اردو شاعری کی اردو شاعری کی ڈیر دو سو اصناف ہیں جو قوالی میں گائی جاتی ہے یہ کیا مہنگا شوق ہے مہنگا شوق نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے افراد بہت سے کچنز اس سے انوالف ہو جاتی ہیں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ گھر پہ محفل منعقت کرائیں تو دس بارہ لوگوں کو فیز دینا زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایک دو موسیقار کو فیز دینے کو لیکن پچھلے آٹھ دس سال میں جتنی قوالی کی مقبولیت ہوئی ہے قوالوں کو جس قدر پروگرام مل رہے ہیں پہلی بات تو یہ پچھلے ستر سال میں کبھی نہیں ملے کبھی بھی نہیں ملے ہمارے بڑے بڑے قوال مجھے جاد ہے ایک کراچی ائرپورٹ پہ کام کرتے تھے ادھر ادھر کام کیا کرتے تھے تو چونکہ اب کام اتنا ہے میرے حساب سے قوالی لوگوں کی افورڈیبیلٹی کے اندر ہے اپنے گھر کر آنا باہر کر آنا اور اب دیکھی میں آیا ہوں تو بارہ پروگرام کروں گا میں دو ہفتے میں اس میں سے چند ایک قوالی کے بھی ہیں کسی پروگرام کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے آپ ریجسٹر کیجئے اور آپ آئیے علی یہ بتائیے کہ جو ایک عام تاثر قوالی کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ تاثر ہم تک پہنچانے میں خان صاحب استاد نصرت فتلی خان صاحب کا اور اس اہد کے اس جانرہ کے کلاسیکل زیمی کلاسیکل سنگرز کا بھی ہفتے میں امریکہ میں یورپ میں جن کو نہ اردو سمجھ آتی ہے نہ پنجابی سمجھ آتی ہے ان کو زبان سمجھ نہیں آرہی اس زبان کے پیچھے اس کلام کے پیچھے جو فلسفہ اور جو روایت ہے وہ بھی سمجھ نہیں آرہی لیکن وہ بھی سر دھن رہے ہیں اور اس وجد کی کیفیت میں جا رہے ہیں انگریز یہ واقعی ہوتا ہے فرق تو پڑتا ہے اگر آپ کو زبان سمجھ نہ آئے لیکن جب کوالی صحیح پڑھی جاتی ہے تو انسان اپنے محبوب اپنے خالق کے قریب آ جاتا ہے اور ایک ایسی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے جہاں لفظ فکریں شاعری کوئی معنی نہیں رکھتے ادھر محبوب ہے اور محبوب محبت کرنے والا ہے اور جتنے لوگ دل سے پیار سے دھیان سے اکل سے سن رہے ہیں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ بھیروی گائی جا رہی ہے کہ ایمن گایا جا رہا ہے جنجوٹی پڑی جا رہی ہے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ بسیط ہے گل ہے ہوا ہے نقش ہے رنگ ہے انہیں وہ رابطہ نظر آتا ہے جو ایک انسان اور اس کے محبوب کے درمیان قوالی قائم کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے اور جو قوال پارٹیاں ہیں جو منجی ہوئی محنت کرنے والے قوال پارٹیاں وہ تو ہم نے سنیا صبح چار چار فجر کے وقت تک قوالی پڑھتا ہے فجر پہ ختم کی جاتی ہے قوالی اچھی محفل پوری رہا بہت سٹیمنا چاہیے اس میں ایک تو یہ کہ تھوڑی مدد بھی ہو جاتی ہے کیونکہ دس بارہ لوگ ہیں لیکن پھر بھی جان مارنے کا کام ہے اچھی قوالی پڑھنا جان مارنے کا کام ہے یہ سب کچھ مانگتی ہے ریاضت بھی محنت بھی وقت بھی پیسہ بھی اصراف بھی اس میں آدمی مشغول نہیں ہوتا مصروف ہوتا ہے واہ قوالی کے ساتھ آپ پڑھنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں قوالی گانا غلط ہے ہاں جی کیونکہ موسیقی جو ہے قوالی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے پہلے آپ اس کو موسیقی کے جو لوازمات ہیں راگ سر تال اور لے اس کے مطابق ٹھیک کرتے ہیں پر پھر اس کے بعد اس میں فلسفہ ہے اس میں عشق ہے اس میں سمجھ ہے اس میں آگہی ہے اس میں معرفت ہے کن کن زبانوں میں قوالی پڑھی جاری یہ پوری دنیا میں اس وقت قوالی اردو میں فارسی میں زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن کبھی کبار ترکی زبان کے اندر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی کے بہت لفظ استعمال کیے جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر کال اور قوالی مرتب کیے گئے ہیں بلکل ہے حتیٰ کہ میں نے قوالیوں میں انگریزی بھی دیکھی اور اس وقت امریکہ میں کچھ گروپس ہیں جو قوالی پڑھتے ہیں جو ہماری زبان جانتے نہیں ہیں اور لیکن انگریزی میں پڑھتے ہیں نیک جی ہر زبان میں انگریزی کے علاوہ فارسی عربی اور اردو میں لیکن ان کو زبان آتی نہیں ان کو زبان آتی نہیں علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے جب باپس آئیں گے تو ہم تھوڑا سا گفتگو کو اب قوالی پڑھنے کی روایت سے ہٹ کر اب تھوڑا سا صوفیزم پہ بات کریں گے اس لیے کہ یہ بھی آج کل خاص طور پر ویسٹ کے اندر یہ اسطلاح بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور صوفیزم پہ بات کرنے والوں کو بہت سنا جا رہا ہے علی بھی ان میں سے ایک ہے ان سے اس حوالے سے بات ہوگی رہی میرے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پریکپسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ علی ادنان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو کلچرل کومنٹیٹر کہتے ہیں ٹرکٹ کی کومنٹری تو ہم نے سنی تھی ہاکی کی کومنٹری ریسلنگ کی تو سنی تھی لیکن کلچر کے اوپر کومنٹ کرنا اور ایک اپینین بکھنا یہ بہت جدا سا اور منفرد سا کام ہے اور یقینی طور پر آپ بہت توسیق ہم لوگوں کی مصروف رہتے ہیں اس کمی ہاں جی بہت مصروف رہتا ہوں اور ہمارے لیے اپنی کلچرل آئیڈنٹیٹی کو جاننا اس پر فخر کرنا اور اس کو ایوالو کرنے میں اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر کلچرل آئیڈنٹیٹی کے ہمارے پاس نہ کوئی سنس آف بیلونگنگ ہوگی نہ کوئی سیٹ آف ویلیوز ہوگا کہ ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی ہم لوگوں میں کوئی فخر ہوگا اپنی تاریخ کا اپنے آباو اجداد کا اور جو بڑے کام ہمارے بڑے کر گیا لیکن میں بلکل آپ بجا فرمایا اور یہاں پہ عموماً ہماری نوجوان نسل کو جو اس وقت 62% حصہ ہے اس گل کی آبادی کا عموماً ہم ہماری نسل کے لوگ ہم کہتے ہیں آج کے یونگسٹرز میرا خیال ہے کہ آج کے یونگسٹرز بہت زیادہ آپ کو روٹڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں غالب کیا مثال لیجے آج ہم غالب کو یاد کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن بھی دوسرے ادارے بھی میں رات فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یونگسٹرز وہ صحیح اشار ہیں غالب کے مصدقہ ہیں یا نہیں ہے وہ ایک علیدہ بحث ہے لیکن غالب کی چیزوں کو فورڈ کر رہے ہیں ان پہ کومنٹ کر رہے ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ توسیق بہت آپ نے یہ اچھی بات کی ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے جب ہم جوان تھے جو بہت پرانی بات ہے تو اس وقت بچے اتنے شوق سے غالب کو تصوف کو اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے تھے ابھی میں جو پروگرام وغیرہ کرتا ہوں دنیا بھر میں خاص طور پر پاکستان میں ستر اسی فیصد لوگ اس میں بیس اور پینتس سال کی عمر کے درمیان ہوتے ہیں اور فیس بک پہ انسٹاگرام پہ واتس ایپ پہ مجھے کبھی کوئی پیغام بھی آتا ہے پوچھنے کے لیے کچھ تو نوجوانوں سے آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ غالب مشکل پسند ہے غالب کو سمجھنا مشکل ہے آپ اس کو کیسے دیکھیں غالب کی شاعری میں بہت خوبیاں ہیں بہت محاصن ہیں لیکن میرے حساب سے اگرچہ میرا منصب نہیں میرے حساب سے اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس کو اپنی اقل اپنی سمجھ اور اپنی علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے ممکن ہے جو میں سمجھوں وہ آپ نہ سمجھیں جو آپ سمجھیں وہ کوئی تیسرا نہ سمجھیں لیکن وہ شاعری اتنی لیرڈ اتنی نوینسٹ اتنی ڈیپ ہے کہ اس کو ہر انسان سمجھے گا صحیح سمجھے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا اور اپنے لیے سمجھے گا دیکھئے میں محبت کر سکتا ہوں اپنی بیٹی سے ممکن ہے آپ محبت کریں اپنے کسی دوست سے ممکن ہے تیسرا آدمی محبت کرے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اس طرح کی شاعری کرنا کہ وہ اتنی پاکیزہ محبت کا ذکر کرتی ہے کہ میرے آپ کے اور تیسرے آدمی کی مختلف محبتوں پر بھی وہ صادق آئے وہ خوبی ہے کتنی خوب بات کیا آپ نے اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا صوفیزم جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے آسان سے جملے میں مجھے بتائیے صوفیزم کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہہ دیا آسان تو ملی جواب دینا آسان ہو گیا صوفیزم کی کوئی مشکل ڈیفنیشن ہے ہی نہیں اچھا جو اس کو مشکل کر کے سمجھائے گا آپ کو شریعت طریقت معرفت ان چیزوں میں ڈالے گا فنافل نفس میں وہ ٹرمنالوجی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے صوفیزم کی صوفیزم صرف اپنے محبوب سے قرب کھنا جو زندگی اس جستجو میں گزر جائے کہ محبوب سے ملنا ہے محبوب کے قریب جانا ہے وہ ایک صوفی طریقے پہ بسر کی گئی زندگی ہے اور سب سے بڑا محبوب خدا اور خالق ہے اور پوری زندگی انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا واپس جانے کی تیاری کرتا ہے اور یہی واپس اپنے خالق سے جو قرب ہے اس سفر پہ جانا اس طرح سے جانا کہ سب کچھ اللہ کو دے دیں اپنے خالق کو دے دیں وہی صوفیزم ہے اب وہ محبت آپ اللہ سے کریں اس کے محبوب رسول سے کریں اپنے والدین سے کریں اپنی بیوی سے کریں اپنی ہمشیر اپنی بیٹی سے کریں عشق حقیقی یہ سب چیزیں مل کر عشق رہ جاتا ہے اور جو زندگی محبوب کے عشق میں محبوب سے یک جا ہونے کے لیے گزاری جائے وہی صوفیانی سے تو صوفیزم صرف اپنے محبوب سے پیار کر کے اس سے ایک ہو جانے کا اور محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جو صوفی شہرات ہیں وہ زیادہ تر خالق حقیقی کو اپنا محبوب مانتے ہیں اچھا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مشہور صوفی شہرات ہیں ان کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں صوفیانہ شاعری ہے اور یہ اپنے اس رب کے لیے اس خالق کے لیے لیکن اس شاعری میں بھی جو بھی آپ غالب کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ ہمیں رنگ نظر آتا ہے کہ اس شاعری کو آپ پڑھیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو آپ اپنی نیکسٹور محبت کے لیے بھی بلکل بلکل اور یہ خوبصورتی ہے اس کی اب دیکھئے ایک چیز بڑی مشہور میر خسرو کی ہے چھاپ تلک کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اپنی چھب بنائی کے جو میں پی کے پاس گئی جب چھب دیکھی پی ہو کی سو میں اپنی بھول گئی اب اس کے مطلب یہ ہے کہ اپنی شکل بناو سنگھار بنا کر جب میں پی کے پاس گیا محبوب کے پاس تم نے محبوب کا حسن دیکھا تو میری ساری تیاری ماند پڑ گئی میں اپنی بھول گئی اور محبوب کی شکل دیکھنے لگی تو ایک تو اس کے معنی ہے کہ آپ تیار ہو کے محبوب کے پاس گئے اور اس کی شکل دیکھی اپنی بھول گئے اب دوسرا اس کا مطلب دیکھئے کہ ایک آدمی جو اپنے مرشد کے پاس علم حاصل کرنے جاتا ہے ساری زندگی پڑتا ہے سوچتا ہے دھیان کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے لیکن جب محبوب کے سامنے جاتا ہے ان کا علم دیکھتا ہے اپنے مرشد کا تو کہتا ہے ہم بھول گیا اب اس کو ایک اور طریقے آگے لے جائیے ایک نیک انسان ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے گناہ سے بچتا ہے سواب کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اللہ کے سامنے اپنا عمال نامہ پیش کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو اچھائیاں کی لیکن اس کی جو کرم ہے اس کی جو محبت ہے اس کی جو رحمت ہے اس کے آگے تو میری اچھائیاں کچھ بھی نہیں ہیں میری غلطیاں اتنی ہیں کہ اس کی کرم کے بغیر میری مغفرت نہیں ہو سکتی تو اپنی چھب بنائی کے جو میں پی کے پاس گئی جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا جب چھب دیکھی پی ہو کی سو میں اپنی بھول گئی کہ میری اچھائیاں سمشہوری ہیں بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو قوالی کے روایت پہ ہم نے بات کی غالب پہ ہم نے بات کی ہم نے صوفیزم کو ایک عام انداز میں سمجھنے کے حوالے سے علی کی سوچ آپ تک پہنچائی اس وقفے کے بعد ہم ایک بہت منفرد انداز میں جو علی کام کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے اور وہ ہے پاکستان کی شناخت اس وقت پوری دنیا میں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ٹرڈیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ٹرک آٹ کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی ٹرک آٹ بھی علی کے دل کے بہت قریب ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں رہی میرے ساتھ بہت دشوار ہو جاتا ہے میرے لیے جب علی ارنان جیسے مہمان موجود ہوں جن سے کم از کم پانچ بنیادی موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہو اور ان پانچ میں سے کوئی سے تین چننا ہے اور تین کو بھی ساتھ ساتھ منٹ دینے علی یہ بہت زیادتی ہے جی ہم آپ جب تین دفعہ کہیں گے میں آنے کو تھی آ رہا ہوں یہی میں سننا چاہ رہا تھا اگلی بار آپ کو بلوائیں گے اور آپ سے تو ہم نے غزل کی روایت کے حوالے سے اور اس کی ٹرڈیشن اور اس کی ہسٹری اور اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن وہ پھر کبھی کے لیے چھوڑے رکھتے ہیں ٹرک آٹ یہ کس علاقے سے شروع ہوا آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے ٹرک آٹ جو ہے شروع ہوا تھا بیسویں صدی کے عوائل میں انیس سو بیس انیس سو پچیس کے درمیان جب پہلی بار برے صغیر پاکستانوں ہن جسے ہم آج کہتے ہیں شمالی ایشیا میں ٹرک آنے شروع ہوئے بانومتی الیکٹریکل کمپنی اور کچھ اور کمپنیوں نے ٹرک لانے شروع ہوئے تقریباً سو برس پہلے سو برس پہلے تقریباً سو برس اب اس سو برس میں ہوا کہ جو لوگ پرانے زمانے میں بگیاں بناتے تھے عورتوں کے لیے پالکیاں بناتے تھے ہاتھیوں کے لیے ہوتے بناتے تھے ان لوگوں نے ٹرکوں کو ٹرک کرنا شروع کیا لیکن یہ ایک نئی مارکٹ کھلی کیونکہ وہ آٹیزنز تھے وہ کرافٹسمند تھے ان کو کہیں اپنا کام کرنا تھا روزی چلانے تھے اب ہوا یہ کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان کے لوگوں کو ایک سنس آف آئیڈنٹی چاہیے تھی اپنا ایک ڈیفرنس چاہیے تھا تو انہوں نے اس میں اسلامی ایلمنٹس انٹریڈیوز کی جس میں احادیث آئیں چاند تارے کے علمائے جو پاکستانیوں کے مسلمانوں کے رنگ ہیں پسندیدہ سرخ وہ آنا شروع ہوا پھر انہوں نے اس کے اندر ہمارے کلچر میں جو بولڈ ہے ایموشنل ہے پیشنیٹ ہے وہ ڈالا اور اگر ہم اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کو دیکھیں تو بہت چیزیں ہماری ہندوستان سے جڑتی ہیں کیونکہ بہت عرصہ ہمیں ایک ساتھ تھے بہت چیزیں عرب ممالک سے جڑتی ہیں کیونکہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے میرے حساب سے ٹرک آٹ بہت کم آٹ فارمز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالصتاً پاکستانی ہے صحیح اچھا اور بہت ہی اس میں دلچسپ مثلاً اتا اللہ ایسا خیلوی کے پورٹریٹس ہر چیز آپ دیکھئے اس میں جرنیلوں کے جرنیلوں کے فلم ایٹرسز کے پریزیڈنٹس کے ایکٹر کے اور اب آج کل دیکھئے بھی چند دن پہلے میں ایک جریدے میں دیکھ رہا تھا نئے ٹرکوں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ عورت کو پڑھاؤ اور بڑی سیکیلور باتیں بڑی سمجھداری کی باتیں بڑی عقل کی باتیں کی جا رہی ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے کلچر کا ویسے بھی حصہ ہے پاکستانی لوگ ڈیکوریٹ کرنے کو پسند کرتے ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں آپ دیکھئے جب سے ریڈیو گرامو فون آیا ہم نے اس کے غلاف سینے شروع کر دی اس پہ کڑھائی کرنی شروع کر دی ٹی وی کو بھی ٹی وی کو بھی ریموٹ کنٹرول آیا تو اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹی چیزیں بنانی شروع کر دی اب فون کے کور آئے جس قدر تردد سے ہم لوگ کور بناتے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں از این انجنئر دنیا میں اتنا توجہ جو فون کی آسائش اور آرائش پہ نہیں لگائی جاتی جتن ہی ہمارے ہاں تو ہم لوگوں کو جتنا شوق انڈیکوریٹ کرنے کا وہ ہم نے ٹرک آرٹ میں بھی دیکھا ہے ٹرک آرٹ کے حوالے سے ویسٹ کے اندر اور امریکہ میں اور یورپ میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے میں نے سنیا کہ وہاں پہ بھی کچھ کمپنیاں بن گئیں جو ٹرک آرٹ کچھ آرٹسٹ ہیں جو ٹرک آرٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس کا اوریجن پاکستان ہی گنتے ہیں دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے جو آرٹسٹ امریکہ اور یورپ میں جا رہے ہیں وہ جا پاکستان سے رہے ہیں وہ دو دو تین تین ہفتے کچھ مہینوں کے لیے جاتے ہیں ایک خاتون ہے کراچی میں انجم وہ اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہیں اور بھی لوگ تو وہ وہاں جاتے ہیں کہیں ریسٹران ہے کہیں ٹرک ہے کہیں ایگزیبیشن ہے تو وہاں چند دن یا چند ہفتے گزار کر کام کر کے آتے ہیں میرے علمیں نہیں ہیں اگر کسی نے باہر یہ کام سیکھا ہے ممکنہ سیکھا ہو وہ اوریجن ادھر ہی ہے اوریجن جہاں سے یہاں کی بچے ہیں کراچی کے پنڈی دیکھیں پانچ چھے سینٹر ہیں لہور راولپنڈی کراچی کوئٹا اور سوات یہ پانچ سینٹر ہیں جن کی اپنی اپنی روایت ہے کراچی کے اپنا سٹائل ہے سوات کا اپنا ہے کوئٹا کا کوئٹا والے لکڑی اور دانت استعمال کرتے ہیں بون استعمال کرتے ہیں اور لاہور والا لاہور والے لاہوری ہیں ہیں شوخ بڑی چیز چمکیلی چیز دبانگ قسم اور سوات والا اس کا کیا سوات والے میں بون بھی یوز ہوتی ہے اور اس میں جو کراؤن ہے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی پورے جسم پر دی جاتی ہے اور راولپنڈی والا راولپنڈی والے چمک پٹی استعمال کرتے ہیں جو پتلی ہوتی ہے ان کی ایک خاص شائری ہے اور وہ جو سامنے کا حصہ ہے کراؤن جیسے بولتے ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں علی آپ سے اس قدر دلچسپ گفتگو چل رہی ہے کہ یقینی طور پر اس وقت ہمارا پورا کرو بھی اور تمام ناظرین بھی نہیں چاہتے کہ اس نشست کو برخواست کیا جائے مگر ہم سب وقت کی قید میں ہیں بہت بہت شکریہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھی گا زندگی نے دی اجازت تو بریکفرسٹ اٹھوم کے سچ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی